بلکل صحیح میں ذلکرنین آپ سے کیونکہ آپ ایسے جنرلسٹ اس پر کومنٹ کریں گے اینڈ پر رائے احسن رزا کھرل صاحب وزیر آزم کی ٹون پھر ایک دفعہ اسی طرح تھی کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف چلیں اور انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام ہوگا تو پھر معوشی استحکام بھی ہوگا اور سیاسی استحکام لانے میں اس وقت آپ کی جماعت جو کہ پارلیمنٹس کے اندر سنی اتحاد کاؤنسل ہے اور پارلیمنٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے ضمیر بھائی یہ کہنا چاہ رہا تھا شکریہ آپ کا جی 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 وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے باتیں تو بہت خوبصورت کرتے ہیں ماضی کو بھولنا بھی چاہیے لیکن جو ماضی جو ان کا پچھلا ماضی رہا ہے یہ تو واقعی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جائیں لیکن ماضی کو بھول کے گزارا نہیں ہوگا ایک تو درانی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ایک تو جو جلوں میں لوگ بند ہیں جو یہ political victimization ہو رہی ہے اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہے اس کو اب بند کرنا چاہیے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جب ان کو یہ چلو جس طرح بھی یہ mandate ملا ہے تو یہ چاہیے تو یہ تھا یہ کہ پہلے دن ہی یہ کرتے آکے کہ جتنی ہماری party کی workers ہیں ladies ہیں سب سے پہلے ان کو یہ کہتے کہ ان کو رہا کریں اور جتنے بھی ہمارے political لوگ جو بلا وجہ باندھے ہیں جو لوگ کے اندر ان کو کہتے کہ وہ باہر آئے ہیں ایک اچھا message دیتے چلو پھر اس کے بعد کوئی نرم گوشہ ہماری طرف سے بھی آتا لیکن انہوں نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا سوائے باتیں کرنے کے اور میں ایک خیال باتوں سے تو یہ گزارہ نہیں ہوگا practically کچھ کر کے دکھانا ہوگا 35 سال جو انہوں نے قوم کے کھائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو یہ تو چاہتے ہوں گے کیونکہ وہ بڑا prime time تھا جب وہ اس ملک نے grow کرنا تھا تو وہ 35 سال یہ کھا گئے ہیں تو اب یہ کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو ہم بھول جائیں کیونکہ ماضی تو بڑا تلخ ہے اس پاکستان کی ایک حقیقت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھولایا نہیں جا سکتا اور بھولنا بھی نہیں چاہیے اگر آپ اپنے ماضی کو بھول جائیں گے تو پھر سیکھیں گے کیسے لیکن رائے صاحب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں تاکہ معاشی استحکام آئے اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے باقی مسائل جو بھی ہیں یقیناً ہیں آپ لوگوں کے مسائل ہیں وہ بیٹھ کر بات چیز کے ذریعے بھی حل ہو سکتے ہیں آپ کے پاس فورمز ہیں جس میں انگلیکشن ٹرائبیونلز ہیں اور اس کے بعد پھر سورب کوٹس ہیں عدلیہ ہے لیکن سیاسی استحکام لانے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ سٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف نہ جائیں اگر کوئی صحیح مشورہ دے سکتے ہیں حکومتوں کو اپوزیشن میں بیٹھ کر تو وہ دیں یہ ہے سیاسی استحکام وہ یہ چاہتے ہیں سر استحکام جو یہ چاہتے ہیں وہ بیسیکل یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہم کر رہے ہیں جو ہم نے ماضی میں کرپشن کی ہے جو ہم نے اس ملوک کو لوٹا ہے تو ان کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو ناچھے باقی سارے معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو جو ہماری لیڈرشپ کی طرف سے آیا ہے کہ یہ ہمارا منڈٹ واپس کر دیں یہ جو فارم فورٹی اور فارم فورٹی سیون والا اور فورٹی فائی والا معاملہ ہے اس کو ریزول کریں اور جو ہمارا منڈٹ چوری ہوا ہے اور جو ہمارے اوپر ابھی تک ظلم و جبر جو ہے وہ جاری ہے اس کو ختم کریں جو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کو ختم کریں تو پھر تو چیزیں آگے چل سکتی ہیں اور اگر ان کا رویہ یہی رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس معاملے میں کوئی سیریس ہیں اور ان کا کوئی ارادہ ہے کہ یہ اس معاملے کو اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ چیزیں ان کو سوچنی چاہیے اور یہ بڑا لمح فکریہ ہے جو ہماری اس وقت پوزیشن ہوگی ہے فلور آف دی ہوس جب ہم کھڑے ہو کے کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی جواب آتا ہے وہ ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ اگر ہم اس کی اپنا کوئی معیشت پر بات کرتے ہیں تو آگے سے ہمیں منسٹر صاحب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ساڑھے تین سال پی ٹی آئی کے اور جو بھی جس جس ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی کہنے والی بات ہی نہیں ہے کہ جو اس پہ یہ کوئی اس پہ کوئی پریکٹیکلی ہمیں یہ جواب دے سکیں وہی بات ہوتی ہے کہ اپنا ایک ہی چیز کے وہ ساڑھے تین سال کے پی ٹی آئی کے اور یہ سارے معاملہ یہ سامنے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب کام کرنا چاہیے اگر ان کو موقع ملا تو کام کر کے دکھائیں لوگوں کو دلیور کر کے دکھائیں رائے صاحب سوال لے لیں پھر آپ اپنی بات بھی بلکل مجھے بتائیے گا بیریسٹر سیف نے ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا کہ اپنے مقصد کے لیے براہ راست رابطے رکھتے ہیں یعنی کہ علی امین خان گھنڈاپور صاحب یقیناً ایک صوبے کے مقصد ہیں مسائل ہیں وہاں پہ شورج بھی ہے کررزم بھی ہے اور پھر وہی فاٹا پاٹا کے مسائل وہ بھی ہیں لیکن وہ کہنے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ملک میں سیاسی استحقام چاہنے والوں سے بات چیت کا کہا ہے ریاست کی خرابی کے ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنمائے ان سے بات رابطہ رابطہ نہ کرنے کی ہدایت بھی کی ہے اب بات یہ ہے کہ وہ کون ہیں جو سیاسی استحقام چاہنے والے ہیں جو چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں ہمیں سر دیکھیں زمیر بھائی بات یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا جیسے کہ درانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا کئی معاملات ہوتے ہیں صوبے کے کئی معاملات ہیں دائشت گردی وہاں پہ ہے کئی اور قسم کے معاملات ہیں ان پہ بھی بات چیت ہو سکتی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک پلٹیکل ہم کوئی ڈیل کرنے نہیں جا رہے اور ڈیل جو ڈائیلاغ اور ڈیل وہ لوگ بھی ان کو بھی یاد رکھیں جو ڈگیوں میں بیٹھ کے جا کے ڈیلیں کرتے تھے تو یہ ایک اچھی روایت ہے کہ آپ ڈیل نہ کریں ڈائیلاغ سے بیٹھ کے آپ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈائیلاغ کی طرف جانا چاہیے اور ڈائیلاغ سے ہی آگے معاملات چلیں گے کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے کہ چیزیں سٹک ہو جائیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ترقی کرے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے اور اس حوالے سے جو بھی ایفٹ ہوگی قانون اور آئین کے اندر رہتے ہیں کیونکہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں ہمارا تو یہ ایمان کی حد تک ہے کہ ہم جمہور پہ اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں سیاسی لوگوں سے ڈائیلاغ کیوں نہیں پوسیبل کیوں نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی سے ڈائیلاغ کیوں نہیں ہو سکتا پی ایم ایل این سے یا ان کو ان کے لیے بات کرنے کے لیے منڈیٹ دے دیا ہے اچکزائی صاحب کو محمود خان اچکزائی صاحب سر دیکھیں آپ ان کا ماضی دیکھ لیں انہوں نے دونوں نے بیٹھ کے اور ایک دوسرے کے خلاف جو آج تک یہ کرتے رہے اور ان کا ماضی بھی دیکھ لیں اور انہوں نے جو آپس میں بیٹھ کے ایک مساکہ جمہوریت کیا تھا کیا آج تک یہ اس پہ قائم ہیں یہ لوگ بالکل آپ کہلیں کہ اب یہ دوسری سائٹ پہ اگر چلے جائیں آپ تو جو دبائی میں آج کل جو دبائی لیکس ہوئی گے ہیں تو یہ تو ابھی بھی باز نہیں آرہے ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے اور ایک عام طبقہ جو ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سفید پوش طبقہ وہ بلیب کریں کہ اس وقت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے اور گزارہ کرنا تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو ایک علیہ دا بات ہے بہت مشکل ہو گیا ہے سروائیو کرنا اب تو سروائیول کی جنگ چل رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ لفظوں کا ہیر پھر کر کے جس طرح انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا ہے ایک طرف تو یہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ پچیس ویسے تنخائیں تو انہوں نے بڑھا دیئیں تو دوسری سائٹ پہ ٹیکسز بھی اسی طریقے سے لگا رہے ہیں یہ اگر ڈیزل کو سستہ کرتے ہیں تو ساتھ میں پانچ روپے بجٹی بھی بڑھا دیتے ہیں کچھ چیزوں کو اس طرح لے کے چاہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بہت مشکل حالات میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اب سیریس ہو کے اس ملک کی جان چھوڑنی چاہیے اور اس طریقے سے چھوڑنی چاہیے اگر تو یہ ملک کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیریس ہو کے تو یہ جو پچھلا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو ان کو چھوڑنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ عادتیں بڑی مشکل سے جاتی ہیں تو یہ اب ہم کس 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 کے ساتھ بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے یہ اس ملک کے کوئی دارہ آپ دیکھ لیں رائے صاحب کوئی دارہ انہوں نے اہمی آرکی میں پیچھے بات کر رہا تھا صحیح رائے صاحب آپ نے ابھی دبائی لیکس کی بات جی جی پھر میں آپ کہیں گے کہ حکومتی لوگ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ساڑھے تین پونے سال چار سال میں کیا کیا ساڑھے تین پونے چار سال میں بھی یہ پروپرٹیز اس وقت بھی خریدی جارہی تھی اس سے پہلے کی خریدی ہوئی ہیں اور یہ دبائی لیکس یہ پچھلے کوئی اٹھارہ مہینے یا دو سال کی نہیں ہیں یہ بہت پرانی دبائی لیکس ہیں مطلب کہ مطلب لوگوں نے پروپرٹیز بہت پہلے کی پرانی لین آپ لوگ نے کیا کر دیا آپ لوگ لے آئے اور ویسے معذر سے اس میں شاید آپ لوگوں کے لئے بھائی ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ دیکھنے کہ اس وقت کی نیب کی ریکاوری دیکھنے اور آج ان کے اٹھارہ مہینوں سے لے کے آج تک کی ریکاوری دیکھنے آپ کو فرق نظر آ جائے گا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے تو کر کے دکھایا تھا پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا ہم نے تو اس مشکل حالات میں بھی ڈیلیور کیا تھا جب کرونا کی وجہ سے لوگ دیکھنے کہ آپ آپ کی سراؤننگ میں آپ دیکھنے کہ ملک جو تھے انڈیا کو دیکھنے بنگلہ دیش کو دیکھنے سب کو دیکھنے سراؤننگ میں کتنے برے حالات تھے ہم نے تو اس وقت بھی ڈیلیور کیا ہم نے تو ہر اس شعبے کو بہتر کرنے کی کوشش کی آپ یہ ریفارمز کیوں نہیں کرتے اداروں کے اندر یہ ایف بی آر کے اندر ریفارمز کریں بے بے